عبراہیم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے سارہ آپ کی پہلی زوجہ ہیں ہاں پھر حضرت سارہ کے ساتھ عبراہیم علیہ السلام مصر کا دورہ کرتے ہیں اگر اتفاق سے وہاں کا بادشاہ غلط ارادے رکھنے والا خواتین کے ساتھ غلط نیت رکھنے والا وہ اپنی اس مہمان خاتون کو حضرت سارہ کو بھی بلاتا ہے اور ان کی طرف بدنیتی سے اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن اللہ اپنی اس دیندار پرہزگار خاتون کی مدد کرتا ہے اس ظالم کے ہاتھ رک جاتے ہیں شل ہو جاتے ہیں اس خاتون تک نہیں پہنچتے آخر کئی بار کوشش کرنے کے باوجود جب وہ ناکام ہوتا ہے تو اس پر حیبت تاری ہو جاتی ہے یہ کوئی بڑی عظیم بندی ہے بڑی عظیم ہے رخصت کرتے ہوئے ان کو اپنی لونڈی حاجر کو عطا کرتا ہے یہ تحفہ ہے میرا لے لو ساتھ میں لے کر کے جاؤ بعض روایات میں ہیں کہ ان کی بیٹی تھی لیکن زیادہ راجے بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ لونڈی اور مادی تھی حاجرہ جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کن کی والدہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ حاجر بطور تحفہ ملتی ہیں سارہ کو آتی ہیں حضرت سارہ کہتی ہیں کہ میرے سر تاج ابراہیم آپ حاجرہ سے شادی کر لیجئے آپ ان کو اپنی بیوی بنا لیجئے ابراہیم ساتھ والسلام کی شادی ان سے ہوتی ہے ابھی تک سارہ کی گود میں بچے نہیں ہیں حالانکہ عمر ایک لمبی گزر چکی ہے پر اللہ کی مرضی ابراہیم ساتھ والسلام دعا کر رہے ہیں دعا ماغ رہے ہیں رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ رب حبلی من الصالحین ابراہیم ساتھ والسلام کی دعا قرآن کریم میں ہے اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما تو اللہ تعالیٰ انہیں حاجرہ سے اسمائل عطا فرماتے ہیں جارہ ڈیر فرماتے ہیں جارہ لالے ڈیر موسیقی